دوستو آج میں پاکسانی فلم ڈسٹری کے پلے بوائی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے ہم شاہد حبین کے نام سے جانتے ہیں چوبیس جلائے انیسو پچاس کل خور میں جنم لینے والے شاہد حمید عرف اداکار شاہد ایک مطمول گرانے سے تلق رکھتے ہیں فلم میں آنا ان کی معاشی ضرورت نہیں تھی بلکہ شوبیس کی رنگینیوں کا وہ حصہ بننا آتے تھے اور ان کی خواہش تھی عباس نوشا کی پروڈکشن ایک رات سے انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا لیکن ایک رات فلم مکمل نہ ہو سکی اس کو مکمل ہونے میں زیادہ وقت لا گیا لہٰذا اس کے آگاز کے بعد شروع ہونے والی فلموں میں سے ایسے بخاری کی فلم آنسو سب سے پہلے یعنی تیس جلائے انیسو کہتر کو منزریاں پر آگئی اور اس طرح پاکسر فلم ڈسٹری کو ایک نیا ہیرو میں یسر آگیا اور شاہد کو پاکسر فلم ڈسٹری میں کام کرتے ہوئے تقیبا ترابن سال ہونے والے ہیں فلم آنسو میں وہ سپورٹنگ آرٹس کے طور پر سامنے آئے لیکن ان کا کردار کہانی میں خاص اہمیت کا حامل تھا یہ ایک منٹری کردار تھا ایک جبری گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ناجیز بیٹے کا کردار تھا جسے شاہد ہمین نے بہت امتگی سے نبایا تھا فلم آنسو نے باکس آفز پر امتہ بزنس کرتے ہوئے گولڈن جوپلی کا احزاز اپنے نام کر لیا اس کے بعد شاہد نے فلم سونا پتر جو کہ پنجابی میں تھی اس میں کام کیا جس میں وہ اداکارا دیبا کے ہیرو بنے اور پھر ریاض شاہد کی فلم یہ امن میں انہوں نے بطور گیسٹ آرٹسٹ کام کیا پرڈیوسر ڈریکٹر حسن طارق کی یادگار معاشرتی فلم تہزید دراصل شاہد امیت کا پہلا بہترین اور متاثر کن حوالہ ثابت ہوئی وہ اس فلم میں سولو ہیرو تھے اور کردار بھی ان کا خاصا چاندار تھا فلم تہزید ایک مغرب زیادہ نوجوان کی کہانی تھی جو کہ اپنی سادہ لو بیوی کو گھر سے نکال کر کلبوں کی زینت بنا دیتا ہے اور پھر بیانک نتائج کا سامنا کرتے ہوئے قتل جیسا گنونہ جرم کر کے نیم پاگل بند کی کیفیت میں چھیل چلا جاتا ہے فلم تہزید باکس آفز پر سپرٹ گولڈن جوپلی ثابت ہوئی اور شاہد کی ہیرو شپ کے لیے راہیں کھل گئیں کراچی لاہور پشاور فیصلباد کوئٹا اکراستہ پاکستان اور اکراستہ ورڈ آپ دنیا میں جہاں کئی بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم ایک ادھر ایک نظر روٹ کے جانے والے پیار کیا ہے موزو بہتر میں دل جیت مرزا کی فلم تھا میں انہوں نے سیکنڈ ہیرو کا کردار ادا کیا اور پھر حسن تارک کی فلم امراؤ جاندہ میں انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ ہیرو کا کردار ادا کیا اور بل ترتیب یہ دونوں فلم میں ہٹ اور سوپر ہٹ ثابت ہوئی جس کے نتیجے میں شاہد بار فلم میکر اور ڈسٹریبیوٹرز کا اعتماد مزید مبتا ہو گیا فلم امراؤ جاندہ میں وہ نواب زادہ کے روپ میں خوب جچے یہ ان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم قرار پائی یہ انہوں نے حسن تارک کیمپ میں اپنی ہیرو شک کے لیے استقل مقام بنا لیا حسن تارک میں شاہد کی تین فلمیں بین بادل برسات جسے زینت بیگم نے دریکٹ کیا تھا تیرے میرے سب نے جس کے ڈریکٹر اکوال رزوی تھے اور تیسی فلم زینت تھی جو ایس سلیمان محوم نے بنائی تھی لیکن ان فلموں میں کوئی بھی ایسی فلم نہ تھی جس میں شاہد کی قدار نگاری اہمیت کی عمل رہی ہو تاہم یہ تینوں فلمیں باقصاص پر سپر ہٹ کامیاب ثابت ہوئی بلی سو چھتر میں ایک فلم گلیز ہوئی شبانہ اور اس میں ایک بار پھر وہ منفی نویت کے قدار پر سامنے آئے فلم کے ہیرو تھے وحید مراد اور ہیروین کا ڈبل رول ادا کیا تھا بابرہ شریف نے یہ ایک عیاش طبعہ امیر زادے کا کردار تھا فلم شبانہ نے باقصاص پر دو مچا دی اور شاندار ڈیمجو بلی سے ہم کنار ہوئی اس فلم سے انہیں پہلی اور آخری بات بہترین اداکار کا نکار ایوارڈ ملا سالو سو چھتر میں حدیت کا جان محمد کی فلم بہت کوپ اٹلیز ہوئی وہ شاہد کی فنی زندگی کی ایک ناقابل فراموش فلم تھی اور اپنی بہترین پرمکارٹمنس کے ساتھ نظر آئے جس میں ایک پولس والے کا رول تھا تو دوسرا ہٹڑے کا اور تیسرا ایک بدماش کا رول تھا ان کرداروں میں شاہد نے کمال فن کے بہترین مزارے پیش کیے لیکن افسوس کہ ان کی فنی زندگی کی یہ سب سے آلہ اور بیدہ کردار نگاری کی حامل فلم باکس آفز پر رنگ نہ جمع سکی اور محض تیس ہفتے چل کر اتر گئی اسی کا سال شاہد کے لیے بیانک نکامیوں کا سال تھا اس سال ان کی دس فلمیں منظریاں پر آئیں جن میں بیگم جان آپ کی خاطر پرزانہ چھوٹے نواب ہائی شوہر ازمائش مند موجی اور شیخ چلی وغیرہ شامل ہیں اور یہ تمہار کی تمام نکام رہی جبکہ ساتھی اور بددت موسم وہ فلمیں تھیں جو ابا مشکل ایوریج بھی نس کر سکی یعنی دس فلموں سے ایک کا بھی ہٹ نہ ہونا اس بات کی نشاندی تھی کہ پنکار عوام میں اپنی دلکشی کھو چکا ہے یوں شاہد جس تیزی سے سلور سکرین پر چھائے تھے اسی تیزی سے اوجل ہو گئے اور محض دس برسوں میں ان کی ہیروشپ تمام ہو گئی البتہ ان کے فرزان کامرہ شاہد نے چند سال پہلے ان کا ایک چینل کے لیے طویل انٹرویو کیا جس میں عدگر شاہد نے تمام اخلاقیات کو ولائے تاک رکھتے ہوئے اپنے سینئر پنکاروں محمد علی وحید مراد ندیہی نیوسو کانوگرہ کے حوالے سے وہ تذکیق امیز اور ناقابل یقین مفتگو کی کہ دیکھنے والوں کی نظر میں ان کا ایمیج مزید دلدہ ہو گیا وہ اپنے زمانے میں لیگوائے کے طور پر تو مشہوری تھے انہوں نے کئی شادیاں بھی کی اور آج ان کی اس بہتری فلمی کارکتگی جو انہوں نے ماضی کی بہتری فلموں میں پیش کی تھی وہ خراجے تحسین پیش کرنے یا سنانے کی بجائے ان کے لیے وہ انٹرویو متنازہ بن گیا شاید یہ جانبوچ کر بھی کیا ہوگا کیونکہ کامران شاہد جو کہ مشہور اینکر ہیں اور ایک بڑے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو وائرل کرنا ہے ادھاکار شاہد نے پہلی شادی گریلو خاتون منزا سے کی اور ان سے ہی ان کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے جبکہ انہوں نے دوسری شادی ادھاکارا زمور سے کی ان سے بھی ان کی ایک بیٹی ہے اور انہوں نے تیسری شادی ادھاکارا بابرہ شریف سے کی ان سے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بچہ نہیں البتہ کہتے ہیں کامرہ شاہد ادھاکارا بابرہ کا ہی بیٹا ہے لیکن آج تک میڈیا کے سامنے نہ تو کامرہ شاہد نے کہا ہے کہ بابرہ شریف میری والدہ ہے اور نہ ہی شاہد نے اس کے بارے میں کھل کر کوئی بات کی ہے زیولہ کے دور میں جب فلم ڈسٹری اپنے زوال کی طرح چل پڑی تو شاہد کا بھی زوال شروع ہوا اور یہاں وہ پاکستان سے کینڈہ شکت ہو گئے اور پھر چاند سال پہل ہی کینڈہ سے واپس آئے ہیں شاہد کی آخری فلم 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور فلم کا نام تھا وجود دوستو اگر آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے جبکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے اور اپنے کمنٹ سے اس ویڈیو پر نہ دینا بھولیے تھانکیو سو مچ ایم نسا حسن پلیز لیکی ویڈیو 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 پکہ مگا ویڈیوز چینل موسیقی